جعوید کے نام یہ نظم اقبال نے اپنے عزیز فرزن جعوید کو مخاطب کر کے لکھی ہے جس میں گراں قدر نصیحتیں بھی ہیں اور دعائیں بھی لیکن اس کے مخاطب تمام نونحالان امت ہے اقبال فرماتے ہیں کہ قوموں کی ترقی اور سربلندی کا راز خودی میں چھپا ہے اور جو قوم اپنا نصب الائن پہ چال لیتی ہے وہ ہی زمانے میں ترقی کرتی ہے اچھی صحبت رکھنے والے نیک اور صالح افراد ہی ملت کا سرمایہ ہے اشار کی تشریح خودی کے ساز میں ہے عمر جاویدان کا سراغ خودی کے ساز میں ہے عمر جاویدان کا سراغ خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ اشار کہتے ہیں کہ خودی کے بناو ہی میں ہمیشہ کی زندگی کا نشان مل سکتا ہے اور قوموں کی اقبال مندی کے چراغ خود ہی کی حرارت سے چلتے ہیں مراد یہ ہے کہ خودی افراد کو جاویدانی بناتی ہے اور خودی قوموں کو اروج اور ترقی پر پہنچاتی ہے یہ ایک بات کہ آدم ہے صاحب مقصود ہزار گھونا فروغ و ہزار گھونا فراغ شاعر کہتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے کہ آدمی اس دنیا میں ایک اہم مقصد لے کر آیا ہے ہزار قسم کی ترقیوں اور ہزار قسم کے اتمنان و دل جمعی کا باعث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے لباس یا دولت ساز و سمان یا منصب پر موقوف نہیں ہے دنیا میں ہزاروں آدمی بڑے بڑے جاگیردار دولت مند اہدہ دار گزرے ہیں لیکن انہیں کوئی بھی نہیں جانتا اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی مقصد نہ تھا میرے پاس اگرچہ ساز و سمان نہیں نہ جاگیر حاصل ہے نہ دولت نہ اہدہ لیکن میرے سامنے ایک مقصد ہے اور اسی نے مجھے تمام سمانوں سے بے نیاز کر رکھا ہے تو اے میرے پیارے بچے تجھے بھی کوئی نسبولین تجویز کر لینا چاہئے اور تیری طرح ہر مسلمان نونحال کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی نسبولین مقرر کرے ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ شاعر کہتے ہیں کہ کوئہ اور شاہین ملجل کا رہنے لگے اس سے کوئے میں تو شاہین کی طرح انچا اڑنے کی حمد پیدا نہ ہو سکی لیکن کوئے کی صحبت نے شاہین کی عادتیں بھی بگاڑ دیں مطلب یہ ہے کہ نہ جنس کی صحبت میں بیٹھنا کبھی اچھا نتیجہ پیدا نہیں کرتا تو اس لیے ایسی صحبت سے ہمیشہ بچنا چاہیے حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ شاعر کہتے ہیں کہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اس کی آنکھ حیاء کے جوہر سے خالی ہو گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشاد کے مطابق حیاء ایمان کا ایک جزو ہے تو میری دعا ہے کہ اے خدا تیری جوانی کے دامن کو برائی کے ہر داغ سے پاک رکھے یعنی تو نیک اور صالحہ جوان بنے اور یہی دعا ملت کے ہر نونے حال کے لیے ہے کہ وہ نیک بنے اور اپنی امت کی ترقی کا باعث بنے ٹھہر سکا نہ کسی خانکہ میں اقبال کہ ہے ذریف و خوش اندیشہ و شگفتہ دماغ شاعر کہتے ہیں کہ اقبال کسی خانکہ میں ٹھہر نہ سکا اس لیے کہ وہ خوش طبع خوش فکر اور صحب زوک تھا اور اس کا دماغ شگفتہ ہے پس مردہ نہیں ہے مطلب یہ کہ آج کل کی خانکہوں میں خوش طبع خوش فکری اور خوش زوکی کو ناپسند کیا جاتا ہے اور نہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہاں تو ایسے لوگ ہی رہ سکتے ہیں جن کے دماغ خوشک ہوں ان میں کوئی اچھا خیال نہ پیدا ہو سکے اور خوش طبع سے انہیں کوئی مناسبت نہ ہو